اسلام علیکم یورس میں ہوں احمد باسی جوائی فل جنرلی ٹور سے پچھلے بلوگ میں میں نے آپ کو انفرمیشن دی تھی کہ اگر آپ اسلامباد سے کشمیر کا ٹور کرتے ہیں اسلامباد سے نیرس پلیس ہے یہ دیرکورٹ ہے یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اس کے راستے کے حوالے سے اور راستے میں جو ایکٹیوٹیز آتی ہیں راستے میں مری بغیرہ کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیوٹیز راستے میں آتی ہیں وہ میں نے آپ کو پچھلے بلوگ میں دکھا دی تھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دیتا ہوں کہ اگر آپ دیرکورٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ جو نیرس پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے اور کس کس جگہ پہ آپ گھوم سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں اگر آپ کبھی بھی دو دن ایک دو یا تین دن کا ٹور کرنا چاہتے ہیں یہ بہت زبردہ جگہ ہے یہ کیونکہ اسلامباد سے ایک نیرس بھی ہے اور یہاں پہ پوائنٹس بھی بہت اچھے ہیں روڈ غیرہ بھی بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہوتل غیرہ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو انفرمیشن دی رات کو جس ہوتل میں میں نے اپنے کلینٹس کو سٹے دیا تھا یہ ہوتل بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ہوتل کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو انفرمیشن دے دی تھی پھر بھی اندر چلتے ہیں میں آپ کو ہوتل کا روم غیرہ بھی دکھاتا ہوں تو اس ویڈیو میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ جو یہاں سے دیرکورٹ سے جو آگے پوائنٹ ہے ایک نیلہ بٹ اس کے حوالے سے میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں وہاں پہ چل کے آپ کو یہاں کے ویوز بھی دکھاتا ہوں یہ ہے ہوتل میں پہنچے تھے ہم تقریباً ساڑھے نو بجے اس سے کہا پہ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے ہم اسلامباد سے تھوڑا لیٹ نکلے تھے پرحال پچھلی ویڈیو میں نے کمپریٹ انفرمیشن دے دی ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ اس ہوتل میں میں نے کلائنٹس کو سٹے کروایا ہوا تھا یہ ہوتل ہے اور اگر آپ کو دکھاتا جاؤں یہاں سے یہ دیکھیں بہت ہی وائیڈ قسم کا view ہے اس ہوتل سے بہت ہی خوبصورت view ہے اور یہ ہوتل دیکھیں گاڑی بلکل ایزی لی ہوتل تک پہنچتی ہے چھوٹی گاڑی یا بڑی گاڑی ہے کوئی بھی یہ دیکھیں میری گاڑی یہاں پہ بلکل ہوتل کے سامنے کھڑی بھی ہے اندر چلتے ہیں آپ کو روم زکرہ دکھاتا ہوں یہ کلائنٹس ہیں میرے ہاں بچو تیار ہوئے ہو آ رہا ہوں میں اوپر اندر چلتے ہیں ذرا لہو بھی چیک کرتے ہیں اس ہوتل کی اور یہ دیکھیں اندر آئے یہ ریسپشن ہے یہ لابی ہے اس ہوتل کی بہت خوبصورت بنی ہوئے یہ سہی لیوش قسم کا سٹ اپ بنا ہوئے اور اسی طرح جسے پہ میں کھڑا تھا وہاں پہ ایک اچھا سٹنگ ایریا بھی ہے اور اسی طرح اگر ہم اندر آتے ہیں تو یہ ایک پروپر ریسٹورنٹ بنایا گیا ہے کھانا ان کا بہت سپیشل ہے تقریباً کافی زیادہ ٹورز میرے یہاں پہ سٹیک کر کے جا چکے ہیں اور ہر کسی نے یہاں کے کھانے کی بہت زیادہ تعریف کی ہے کھانا بہت سپیشل ہے ان کا اور پیسے روم اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ گراؤنڈ فلور کا روم ہے یہاں گر آپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں بہترین روم ہے اور اسی طرح یہیں سے باہر بھی آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں واش فرم دیکھتے ہیں واش فرم آپ چک کر سکتے ہیں بہت پیارا بنائے ہوئے یہ بھی اوپر چلتے ہیں جہاں پہ کلائنٹس کو سٹے دیئے ہوئے آپ کو دکھاؤں کے وہاں سے ہوکے روم سے ہوکے بیو باہر کا کیسے یہ ہوتل کا اوپر کا کوریڈور بغیر ہے اور اسی طرح اگر اوپر کا روم ہم دیکھیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زوبادس روم ہے بڑے روم میں ساف ستھ رہے ہیں بلکل فریش بنا ہوئے واش روم چک کریں ہم واش روم ہی بہت اچھے بنے ہوئے ہیں واش روم ہی بہت اچھے بنے ہوئے ہیں اور اسی طرح روم میں دیکھیں پراپر کبرٹ سوئرہ دی ہوئی ہیں ساتھ میں انٹرکوم کی سولت ہے اور یہ روم سے اگر ہم پائر آ جاتے ہیں اس کی بالکونی میں تو یہ یہاں پہ سٹنگ بھی آ رہا ہے یہاں سے آپ کو بیٹھ کے یہ بیو نظر آتے ہیں بہت ہی وائیڈ قسم کا بیو ہے اس کی بالکونی سے ہو کے بھی بہت خوبصورہ جگہ ہے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ اگر آپ ایک دو دن کا ٹور کرنا چاہتے ہیں اسلامباد سے تو بیس پلیس ہے اور یہاں سے ریکلائنٹ سے چیک کرتے ہیں یہ تیار ہوئے ہیں یا نہیں ہاں جی بچو تیار ہیں بڑا گرم کیا ہوا ہے اچھا انورٹر چل رہا ہے اس وعی سے روم کافی گرم کیا ہوا ہے ابھی بس یہ رات میں یہاں پہ رہیں ابھی پیکنگ بھی رہا کر لی ہے کیوں جی؟ چلانگ لگانا ہے کہ موڈ میں تو نہیں ہے نہیں شاپر پکڑنے کے موڈ میں کون سا شاپر؟ کچھ سامان رہے گیا اس کو شاپر میں ڈالنا ٹھیک ہوگا ٹھیک اس کو شاپر چاہیے ہوتے ہیں چلیں رات میں رہے ہیں رات میں رہے ہیں اللہ کا شکر کچھ لوگ ڈر گئے سے رات میں اور لوگوں میں سے یہی ایک ہیں اور یہ بہیں کہ کیسا تھا آپ کا ویو ایرہ کیسا لگا جگہ کیسا لگیا ویو تو بیترین ہے رات میں بیترین تھا بس کچھ نظر نہیں آ رہا رات میں خیر بھائی کیا نظر آئے گا لیکن یہ ہے کہ دن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس یہ ان کا ٹیرس تھا اور ٹیرس سے ہوگی آپ بیو چیک کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین قسم کا بیو ہے ابھی کر لیا ہم نے یہاں سے چیک آؤٹ اور سامان ویارہ پہنچ چکا ہے ابھی رکھتے ہیں سامان اور اس کے بعد نکلتے ہیں آگے جائیں بھی پارڈی کسی درہ اور آج کا شکا ہے تو پائی ہے نہیں تو پھروں بھارے پیسر تالیں بھارا بھارے پیسر معاوز بھارے پیسر بھارے پیسر بھارے پیسر اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کبھی بھی ہمارے ساتھ ٹور کرنا چاہیں تو ویڈیو میں دیئے گے نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور نمبر آؤٹ آف کوریج ہونے کی صورت میں آپ ہمیں وڈس اپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو اسلامباد سے دیرکورٹ پہنچنے کے راستے کے حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن دے دی تھی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو دیرکورٹ سے آگے ایک خوبصورت پوائنٹ ہے نیلا بارٹ اس کے حوالے سے انفرمیشن دیتا ہوں اگر آپ ریجنسی ہوتل میں سٹے کرتے ہیں ریجنسی سے جیسے ہی آپ واپس نکلیں گے اور بلکل مین روڈ پہ آئیں گے مین روڈ پہ بزار میں پہنچیں گے تو چوک سے ہی آپ نے رائٹ لے لینا ہے جب آپ رائٹ لیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک دیرکورٹ بزار ملے گا یہ کافی بڑا بزار ہے یہاں سے اگر آپ کوئی بھی چیز لینا چاہیں تو آپ یہاں سے پرچیزنگ بیارہ بھی کر سکتے ہیں تقریباً ہر قسم کی چیز آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے اور اسی سے آگے جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو ایک اور چوک ملے گا اس چوک سے آپ نے لیفٹ لینا ہے جب آپ لیفٹ لیں گے تو آپ نیلا بٹ والی سائٹ پر مڑ جائیں گے لیکن لیفٹ لے کے ساتھ ہی تھوڑا جب آپ آگے بڑھیں گے تو آگے آپ کو ایک بورٹ لگا ہوا نظر آئے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے نیلا بٹ اس چوک سے بھی ایک روڈ رائٹ پہ جا رہی ہے اور ایک روڈ بلکل سیدھی نکل رہی ہے جو سیدھی روڈ ہے آپ نے نیلا بٹ کے لیے بلکل سیدھا چلنا ہے یہاں سے جب آپ سیدھا چلیں گے تو آپ نیلا بٹ والی روڈ پر انٹر ہو جائیں گے لیکن آگے جا کے پھر بھی روڈ آتی ہیں جن میں سے آپ کو رائٹ اور لیفٹ ہونا پڑتا ہے لہٰذا آپ نے ویڈیو میں انٹ تک میرے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو سارے راستے کی سمجھ آ جائے یہاں سے لیفٹ لے کے آگے آگے پھر دو روڈ آتی ہیں وہاں سے آپ نے رائٹ ہو جانا ہے جیسے ہی آپ رائٹ ہوں گے اس کے بعد اس روڈ پر اپورٹ سلوپ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں کے ویوز اور بھی دلکش ہوتے جاتے ہیں جب آپ اس روڈ پر سفر کرتے ہیں تو انتہائی خوبصورت قسم کے نظارے آپ کو اس روڈ پر ملتے ہیں مین روڈ سے یہ والا روڈ تھوڑا سا تنگ ضرور ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے ٹرننگ اس روڈ پر ہے لہٰذا آپ نے اس روڈ پر ڈرائیو کرتے ہوئے کافی زیادہ احتیاط برتنی ہے جب آپ اس روڈ پر سفر کریں گے آج کال تو ساتھ ہی آگے ٹریول کرتے ہوئے آپ کو کچھ جنگلات کے ویوز بھی نظر آئیں گے جبکہ آپ کو برف کے نظارے بھی اسی روڈ پر ملنا شروع ہو جائیں گے جیسے جیسے آپ سفر آگے کرتے جائیں گے یہاں پر برف بھی زیادہ ہوتی جائے گی اور بہت ہی خوبصورت قسم کے نظارے آپ کو یہاں پر ملیں گے دیرکوٹ سے نیلا بٹ کا ٹوٹل دسٹنس تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ہے لیکن اگر آپ گوگل میپ سے دیرکوٹ سے نیلا بٹ پہنچتے ہیں تو گوگل میپ میں بھی اس کے لوکیشن صحیح نہیں آتی لہذا آپ نے گوگل میپ کو فالو نہیں کرنا بلکہ یہ جو راستہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ نے اسی راستے سے آنا ہے جب آپ اوپر پہنچ جائیں گے نیلا بٹ یہ آپ کو ایک بزار ملے گا جیسے ہی آپ اس بزار میں انٹر ہوں گے اور بزار ختم ہوگا بزار ختم ہوتی ساتھ ہی آگے یہ دو روڈز جا رہی ہیں ایک رائٹ سائٹ پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ بلکہ آپ نے یہاں سے رائٹ سائٹ پہ نہیں جانا لیفٹ سائٹ پہ ہو جانا ہے جب آپ لیفٹ سائٹ پہ ہوں گے تو یہ ایک آگے تنگ سا روڈ آئے گا یہ تھوڑا سا روڈ پیچز کچھ خراب ہیں لیکن کوئی بھی گاڑی ایزیلی اس روڈ پہ چل سکتی ہے اسی روڈ پہ آپ ساتھ ٹریول کریں گے تو ساتھ ہی تھوڑا آگے بلکل آپ ٹاپ پہ نیلا بٹ پہنچ جائیں گے اور ساتھ ہی آگے ایک سکول آئے گا ریڈ فانڈیشن سکول اور یہاں سے آگیا آج کل برف بھی کافی زیادہ ہے جب آپ اس ریڈ فانڈیشن سکول کے پاس پہنچتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک روڈ رائٹ لیفٹ سائٹ پہ جا رہی ہے اور ایک روڈ یہاں سے رائٹ سائٹ پہ جا رہی ہے آپ نے لیفٹ سائٹ والی روڈ پہ نہیں ہونا بلکہ آپ نے یہاں سے ریڈ فانڈیشن سکول سے آپ نے رائٹ سائٹ والی روڈ پہ ہونا اور یہ رائٹ سائٹ والی روڈ اوپر جا کے ختم ہو جائے گی پھر آپ پہنچ جائیں گے اوپر بارہ دری آج کل برف ہے اس لیے ہماری گاڑی اوپر نہیں جائے گی ہم اپنی گاڑی کو اسی جگہ پہ روکیں گے اور یہاں سے ہم پیدل جائیں گے اور پیدل بھی اوپر چلتے ہیں تو پھر آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں کہ اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو راستہ کیسے ہیں اور راستے میں ویوز کیسے ہیں تو ابھی آپ نے ویڈیو میں ان تک میرے ساتھ جڑے رہنا ہے ویسے یہ آگے یہاں پہ آتا ہے ریڈ فانڈیشن سکول نیلا بڑ بیسکلی ہم پہنچ چکے ہیں اس سے یہ جو اوپر روڈ جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے برف ہے یہ روڈ ہے اور اس سے اوپر جاتی ہے گاڑی یہ اوپر جاتے ہیں جو مین پوئنٹ اوپر سے ہوگی آتا ہے ابھی اوپر چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ابھی برف ہے یہاں پہ برف کی وجہ سے یہ روڈ بند ہوا ہوئے تو اس لئے گاڑی اوپر نہیں جا سکتی ہے ابھی پیدل ہی جائیں گے ہم یہاں سے اوپر اور یہ بچے چل رہے ہیں خوبصورت بھیو ہے یہاں سے بھی ابھی اوپر جاتے ہیں پھر اوپر سے آپ کو مین پوئنٹ سے بھیو دکھاتے ہیں یہ برفانی علاقوں میں آتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اس سائیڈ پہ برف کا کلر دیکھیں بلکل کرسٹل بنا ہوئے ایک شیشا ٹائپ بنا ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل روئی کی طرح برف ہے تو آپ نے اس سائیڈ سے چلنا ہے کہیں بھی بھی جاتے ہیں یہ اس طرح جو ہاں پہ نرم برف ہے اس سائیڈ پہ اپنے پونگ رکھنے ہیں اس سائیڈ پہ قدم رکھنے ہیں لیکن ایسے کرسٹل والی جگہ پہ آپ قدم رکھیں گے تو ایک دم آپ گر جائیں گے کیونکہ وہ بہت جیدہ سلپری ہوتا ہے کیوں بچو مزار ہے ٹریکنگ کا مزار مزار یہ بندہ جیسے گرنے والا ہے کیا بجا تو آپ کیوں پرسٹل پہ پونگ رکھ رہے ہیں یہ در بلکل ساف جگہ دیکھ کے وہاں پہ پونگ رکھیں یہاں سے ہم نے اوپر جانا ہے لہذا آپ لیفت سائیڈ پہ آجائیں لیفت سائیڈ میں نرم برف ہے تو پھر یہاں پہ گریں گے نہیں یہ درختوں کے اوپر آپ دیکھیں یہ لکھا ہوئے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ ایک راستہ پہ ہوئے ہے وہ شارٹ والا لانگ کٹ ٹھیک ہے جو روڈ روڈ سے جاتے ہیں اور ایک یہ والا ہے شارٹ کٹ ہے ہم یہاں سے اوپر چلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پونگ یہاں پہ سٹیرز پہ دیکھ کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ برف جمع ہوئی ہے یہ گرائے گی بہت بوری طرح سے لیازہ کسی ساف جگہ پہ دیکھ کے پونگ رکھیں یہ لڑکا بڑا ہوگئے کچھ کرے گا مجھے لگتا ہے یہ کچھ پڑے گا یہ تھوڑا چلیں اوپر آئیں بچے تھک گئے ہیں یہاں پہ اس لئے درختوں کے سائے کے نیچے ذرا سا ریس لیں گے یہاں سے دھوپ بھی بڑی زبادست لگ رہی ہے تھنڈی عباب یہ ساتھ میں چلیں گے مزا رہے ہیں بہت ہوتا رہی ہے دیکھ لیں یہاں کا view بہت ہی خوبصورت ہے یہ جب آپ گرمیوں میں آتے ہیں آپ کے گاڑی اوپر آتی ہے یہ یہ ٹوریس اوپر آئیں گے اوپر چھوکے دیکھنے دیکھنے اس سائیڈ کا اگر دکھاتا چلو یہ بارہ دری کہتے ہیں بارہ دروازے ہیں بارہ دروازے ہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں نیلا بٹ کے ٹاپ پہ آ چکے ہیں اس جگہ کو بارہ دری کا آ جاتا ہے اس سائیڈ پہ کیمرہ گمائیے گا یہ جو بنا ہوئے اس کے توٹل بارہ دروازے ہیں اگر چادوں طرف سے آپ دیکھیں تو اس کے بارہ دروازے ہیں یہ ایسی جگہ ہے کہ اسی جگہ سے کشمیر کی آزادی کی تحریک کا آغاز اس جگہ سے ہوا تھا یہیں پہ پہلے جلسہ پہ گئرہ ہوا تھا اور یہیں سے بتایا جاتا ہے کہ پہلا فائر کیا گیا اور یہیں سے کشمیر کی آزادی کی تحریک بھی جنگ سٹارٹ کی گئی تھی اور جو جنگ ہم اس ٹائم پہ مسلمان یہ تھا کہ مسلمان یہ ہائٹڈ پلیس ہے اس ایڈیا کی مسلمان اس ہائٹ پہ تھے اور جو ہندو وغیرہ تھے وہ یہ نیچے والا ایڈیا آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے بہت زیادہ گہرہ ہے یہ بہت خوبصورت قسم کا ویو بھی ہے یہ سامنے پنچ کا اور باغ وغیرہ ایڈیا نظر آ رہا ہے وہ نیچے تھے تو ہائٹ پہ ہونے کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو یہاں پہ فائدہ ملا اور یہ جگہ آزاد کرائی گئی تھی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ بھی اور یہاں پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور واپس آگے چلیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہاں سے آگے کے پوائنچ دکھاتے ہیں یہ ٹوٹل آپ آگے تک جا سکتے ہیں اور پھر یہاں پہنچ کے یہاں آپ کو ویو ملتے ہیں گرمیو میں یہاں پہ ویو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بہت ہائیڈ پہ ہیں اور یہ نیچے آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ڈاؤن ایری ہے تو گرمیو میں خاص کر کے ساون کے محسم میں جب بارشیں وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں تو نیچے بلکل آپ کو بادل پہاڑوں کے درمیان میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ اوپر ہوتے ہیں آپ اوپر ہوتے ہیں اور بادل آپ سے نیچے ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کا ویوز ہوتے ہیں گرمیو میں بھی یہاں کے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور راستے کے حوالے سے بھی آپ کو complete information مل گئی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں آگے ڈونگی گلی اور دیار فوریس کے ویلاغ میں